اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں شانیوز حق کی آواز میں آپ کا میزبان محمد قیف الدین شم شانیوز میں آپ کا تہہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں شانیوز کا آغاز کرتے ہیں ریاست تلنگانہ کی گورنر ڈاکٹر تمیلہ سائی سوندرہ راجن نے عید الفطر کے موقع پر راج بھون میں رہنے والے مسلم عودداروں میں مٹھائی کی تقسیم کی تفصیلات کے مطابق ہمارے شانیوز کے حیدرباد رپورٹر سید محمد حسین کی رپورٹ کے مطابق اید الفطر کے موقع پر ریاست تلنگانہ کی گورنر ڈاکٹر تمیلہ سائی سوندرہ راجن نے یہ ثابت کر دیا کہ بھارت ایک بہت خوبصورت ملک ہے یہاں پر لوگ ہر مذہب کے ماننے والوں کا بہت اچھے طریقے سے عزت وہ اعترام کرتے ہیں اور ایک دوسری کی خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں بھارت نام میں ہی یہ تاثیر ہے کہ لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت بنی رہتی ہے بھارت لفظ کا مخفف قلاصہ ایبریویشن ہم کچھ اس طرح کریں گے کہ بھاسے بھائی چارگی ہونی چاہیے علف سے اپنے اور تمام مذہب کے ماننے والوں کے لیے ریسے رفیق و رہبر بن کر تے سے تفریق کیے بغیر کسی سے ہم یہاں پر یہ بھی کہنا چاہیں گے کہ ساری دنیا میں بھارت ہی ایک ایسا واحد ملک ہے جہاں تمام مذہب کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں اور یہی ہمارے ملک کی خوبصورتی کا گہوارہ ہے جس طرح آسمان میں خوش قضان رینبو جو تمام رنگوں کو لے کر بنتا ہے جو اپنی خوبصورتی سے سارے آسمان کو چار چان لگاتے ہوئے آسمان کی رونکوں کو بڑھا دیتا ہے اسی طرح بھارت میں تمام مذہب کے لوگ مل جھل کر بھارت کی سرزمین کو چار چان لگا دیتے ہیں اور یہاں کی رونکوں کو بڑھا دیتے ہیں جو ساری دنیا کے لیے ایک مثال بنا ہوا ہے بھارت ایک نام نہیں بلکہ ایک برائنڈ ہے جو اسے دوسرے ممالک بھائیچارگی اور محبت کی مثال دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں اسی بھائیچارگی اور محبت کا نمونہ بھارت کی ایک ریاست جسے لوگ ریاست تلنگانہ کے نام سے جانتے ہیں یہاں کی گورنر ڈاکٹر تمیلہ سائی سوندرہ راجن نے بھائیچارگی اور محبت کا ثبوت دیتے ہوئے عید الفطر کے موقع پر راجبھون میں رہنے والے تمام مسلم عدداروں میں مٹھائی کی تقسیم کی اور تمام لوگوں نے اس عید کو بڑے ہی جوش و قروش کے ساتھ مل جھل کر منایا لیکن کوویڈ نائنٹین کے چلتے تمام لوگوں نے شوشل ڈسٹینسنگ، ماسک اور سینٹائزر کا خاص خیال لگتے ہوئے راجبھون میں اس عید الفطر کو خوشیوں سے منور کر دیا